اسے ایوارڈ یافتہ سونم وانگچک لداخ کے لیے چھتے شیڈیول کے تحت تحفظ کا مطالبہ کرنے کے لیے پانچ روزہ علامتی پھوکھر دال پر بیٹھیں گے وہ چھبیس جنوری سے دنیا کی دوسری سب سے اونچی موٹریبل روڈ کھارڈونگلہ ٹاپ پر پھوکھر دال پر بیٹھیں گے ان کا کہنا یہی ہے کہ یوٹی بننے کے بعد صحیح لداخ کے لوگ مرکزی حکومت سے سکھت شیڈیول کے انترکت تحفظات فراہم کرنے کی مانگ کر رہی ہیں تاکہ یہاں کے منفرد سوشل کلچر ایتھیکل لنگویسٹک انوائیمنٹ کو تحفظ مل سکے انہوں نے یہ بھی کہا کہ سب سے پہلے انوائیمنٹ کو بچانے کی ضرورت ہے آپ سبی کو معلوم ہے کہ لداخ کے سنگرکشن یعنی کی سیف گارڈز کے بارے میں کافی وقت سے ایک مہیم ایک ابھیان چلتا آیا ہے تو اس سلسلے میں ابھی حال میں کئی جمعوں میں ایسے مزاہرے ہوئے تو اس بارے میں میں سب سے پہلے تو لداخ کے جو ہمارے رہنما ہیں لیڈرز ہیں نیتا ہیں ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے لداخ کے اس مسئلے کو آگے بڑھایا اپنے متبید اقتلافات کو زم کر کے دور رکھ کے مل کے ایک آواز اٹھائی اور میں یہ سمجھتا رہا ہوں کہ ہم سارے جو جنتہ ہیں لوگ ہیں وہ بھی اپنا ایک حق اور فرض نبھائیں تو اس وجہ سے میں نے یہ گوشنا کی تھی کہ میں 26 جنوری جو کی ہمارے آئین یا سمجھدان کا دن ہے جس نے ہمیں یہ سنگرکشن دینے کا وعدہ کیا ہے ایسے حصوں میں جہاں پر جنجاتی لوگ ہیں ان کی سنگرکشن کی تو اس کو سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے لیڈرز کو سپورٹ کرنے کے لیے پانچ دن کا ایک انشن کروں گا اور وہ کیونکہ ہم یہ یہاں کے پہاڑوں کے یہاں کے برفیلی گلیشیرز کی سنگرکشن کی بات کر رہے ہیں تو ان کے سائے میں کروں ہر دنگلہ پر کروں تو یہ میرا اپنا ایک فیصلہ اور فرض تھا مگر اس کے بعد بہت سے لوگوں کا خاص کر یوہ لوگوں کا یہ کومنٹس میسج آئے ہیں کہ وہ بھی جوائن کرنا چاہتے ہیں بلکہ بھارت سے بھی لداک سے باہر سے بھی اور لداک سے بھی تو میں آج صرف آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتا تھا کہ آپ کو یہ اظہار کرنے کے لیے یا ایک یوگدان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ خردونگلہ کی انچائیوں پر میرے ساتھ ہی جڑیں میں نہیں چاہتا ہوں کہ ایسا ایک حجوم خردونگلہ پر ہو بلکہ ہاں آپ اظہار کریں یہ بلکل بنیادی آپ کا حق اور طریقہ ہے جمہوریت کا گنتنتر کا کہ آپ اپنی آواز سنائیں کہ یہاں لداک میں ایک مسئلہ ہے اس کی سنگرکشن کی ضرورت ہے یہ بولنا ہمارا فرض ہے ایک جمہوریت میں تو وہ آپ اپنے گھروں سے کریں اگر آپ مجھ سے جوڑنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور ایسا ایک ورت یا فاسٹ یا انشن کریں ایک دن کا کریں اپنے گھروں میں کریں یا جو کمیونٹی سپیسز ہیں مسجد ہیں گنپا ہیں مندیر ہیں چرچ ہیں گردوارے ہیں وہاں پر جمع ہو کے آپ صرف شانتی سے اظہار کریں کہ ہم اس سنگرکشن کی بات جو ہمارے نیتا دلی میں کرنے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ہیں ہم کیونکہ یہ ضروری ہے کہ سرکار کو پتہ لگے کہ یہ بات صرف چند نیتاؤں کی نہیں سب بھی لوگوں کا بچوں کا بڑوں کا مرد عورت بودھس مسلم سب کی یہ ایک آواز ہے تو اس کے لئے آپ اپنے اپنے جگوں سے کریں نہ کی میرے ساتھ ہی جھوڑنے کے لئے آئیں سکس شیڈیول بلکل اسی کے فیور میں میں یہ انشن کروں گا جس سے کی سب سے پہلے تو لڑاک کی جلوائیو کو سنگرکشن ملے کیونکہ دوسری طرف ہمارے کیا کہتا ہے نوکرییاں زمین وغیرہ بھی ہیں مگر جب تک ہمارا پانی نہیں ہوگا تو نہ زمین کا کوئی مطلب ہوگا نہ نوکریوں کا کیونکہ ہم تو شرنارکی بن کے کہیں اور پہنچ چکے ہوں گے تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ سب سے پہلا ہمارا سنگرکشن پریعورن کو ہونی جائے بلکہ دوسری طرف صرف سرکار سے ہی مانگنے کی بات نہیں ہے ہم لوگ خود کیا کرتے ہیں جو ہمارا جلوائیو پریورتن ہو رہا ہے جس کے وجہ سے ہمارے گلیشرز پگل رہے ہیں اصل میں وہ سرکار کی وجہ سے نہیں بلکہ ہم لوگوں کی جو جیون شیلی ہے اس کے وجہ سے ہو رہا ہے تو میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ایک طرف سرکار جو ہمارے لیڈرز نے مانگ رکھے ہیں ان پر چرچہ کرنے کی سہمتی جتائے یہ میری طرف سے پیشکش ہے اس انشن کے پیچھے اور دوسرا یہ ہے کہ لوگ بھارت کے اور دنیا کے وہ بھی یہ پلیج کریں یہ پرتیگیا کریں کہ وہ اپنے جیون شیلی کو بدلیں گے جس طرح سے وہ جہاں پیدل جا سکتے ہیں وہاں بھی گاڑی لے کے جاتے ہیں یا جہاں ریل سے جا سکتے ہیں وہاں ہوائی جہاں سے جاتے ہیں پبلک ٹرانسپورٹ تو یوز نہیں کرتے ہیں آرمی چیف جنرل منوچ پانڈے نے ایسٹرن ارونانتل پردیش میں ایل ایسی کے قریب یونٹس اور فارمیشنز کا دورہ کیا انہوں نے آپریشنل تیاری اور سیکیورٹی صورتحال سے متعلق جانکاری حاصل کی جنرل منوچ پانڈے نے سکت چوکسی برقرار رکھنے پر فوجیوں کی تعریف کی اور سب ہی کو اسی جوش جذبے اور لگن کے ساتھ کام جاری رکھنے کی تلقیم کی پومی سیلیکشن ٹرائل لنک پال اس کی سلوپ کرگل میں سماپت ہو گئی ہے لداک اس کی ان سلو بوٹ اسوسیشن نے حال ہی میں سدجمہوریہ سے ایوارڈ حاصل کیا ہے ٹرائلز کا یہاں انعقاد کیا گیا تھا کھیلو انڈیا سرمایے کھیلو دوہزار تئیس کے سیلیکشن ٹرائلز کا آئیوجن کیا گیا سرمایے کھیلوں کے مختلف زمروں میں لداک پھر سے سو سے زائد شرکہ نے حصہ لیا منتخب کھیلاری اب گلمرگ کھیلو ونٹر گیمز دوہزار تئیس میں نیشنل اس کی چیمپنشپ میں یوٹی لداک کی نمائنگی کریں گے چونکہ دس فروری سے شروع ہو کر چودہ فروری دوہزار تئیس تک جاری رہے گی نیوز ایٹین سے خاص باچیت میں یوٹ سرویسز اینڈ سپورٹس کے ایک کارکن نے محدود وسائل کے ساتھ ایسے ٹرائلز کے آئیوجن پر اسوسییشنز کی کوششوں کی سرانہ کی سیکریٹی کھیل کی ہدایت پر محکمہ کھیل اس طرح کی کھیلوں کو فروغ دے رہا ہے بریک کے بعد خبروں میں آگے بڑھیں گے لداخی آرٹ کرافٹس ان کلچر کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک میوزیم کا قیام کیا گیا ہے جگمت نوربو اور ان کی اہلیہ جمگت وانگبو نے دوہزار دس میں اس مشن کو شروع کیا تھا آج ان کے اس میوزیم میں دوہزار کے قریب ایسے آئٹم ہیں جو لداخ میں ہی پائے جانے والے میٹیریل اور ریسورسز سے تیار کیے گئے ہیں اس قدم کے لیے ان کو لداخ ایڈمیسٹریشن کی اور سے اسٹیٹ ایوارٹ سے بھی سرفراز کیا گیا ہے ان کا مقصد ٹیکسٹائل آرٹ دستکاری کو بحال کرنا اور اس سے فروغ دینا ہے وہ مقامی وسائل سے ایک سنت کی تشکیل کرنا چاہتے ہیں نیوزیٹین لداخ کے بیورو چیف مورپ سٹینزن سے خاص بات چیت کے دوران نوربو نے کہا کہ جگمت کوچر میوزیم مقامی فیشن ڈیزائنر سٹورنس اور ریسرچرز کے لیے سیکھنے کے ایک سنٹر کے طور پر کام کرتا ہے ان کے کئی پروڈکٹس اب نیشنل میوزیم کے ساتھ ساتھ انٹرناشنل میوزیم اور یورپ کے مارکٹ پہ بھی موجود ہیں انہیں اٹلی کے سفارت خانے اور کئی یونیورسٹیز نے بات کرنے اور بیلون اقوامی پلیٹ فارم پر اپنی مسنوعات کی نوائش کے لیے مدھو کیا ہے وہ لداخ کے فن پاروں اور ثقافت کو محفوظ رکھنے کے لیے لداخ پر مبنی اوبجیکٹس کی ٹریننگ اور اسکل ڈولپمنٹ پر توجہ دے رہے ہیں نیوز ایٹین کے سبھی ویورس کو جولے اور نمازکار تو آج ہم آپ کو جگمیت کوٹیئر جو میوزیم لے میں ستھی تھے تو ان کے بارے میں بتانے کے لیے آئے ہے تو جگمیت کوٹیئر کا جو میوزیم ہے جو لداخ کی ریجن کو انٹرنیشنل اور نیشنل لیول پر پر موٹ کرنے کے لیے انہوں نے یہ قدم اٹھایا ہے تو ان کا یہ دیکھانا ہے کہ لداخ میں جتنا ترے کے کا ڈریسز ہے جو کافی ریجن سے لداخ میں ان طرح ان ریجن میں الگ الگ ترے کے ریجن ہے اسی طرح جو لداخ کی لوگوں کا لائف سٹیل ہے یہ سب جگمیت نے انٹرنیشنل اور نیشنل لیول پر ابھی پہنچا رہا ہے تو ان کے بارے میں ہم جگمیت صاحب پچھیں گے جگمیت صاحب ہمارے ساتھ جوڑنے کے لیے بہت بہت شکریہ ہے سر جو لے مرولے first of all thank you news 18 team یہاں پہ آنے کے لیے اور ہماری میوزیم میں most welcome جو لے سر تھوڑا بریپلی بتایا جگمیت کچھو ہے کیوارے جگمیت کچھوار ہم نے یہ venture 2010 میں شروع کیا تھا 2010 august 5 کو جو کی انہوں لائک many times from the very beginning جب سے انہوں نے جگمیت کچھوار ہم نے انہوں نے انہوں نے ابھی شروع کیا تھا یہی ایک دیماغ میں رکھا تھا کی انہوں نے یہ فیشننڈیسٹری جو کی کافی بدنام ہو چکے انہوں نے 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 بہتاری دوسرید کرتے بکنیس ماس پراکشن ہم نے دماغ میں ایک چیز رکھے تھے کہ ہم اس ریجن کا رہنے والا جہاں پہ شودھ پانی تھے جب میں چھوٹا تھا تو اگلیس اتنا یاد ہے کہ ہر سٹریم کا پانی ہم پیتے تھے اور دنہوں پیرید اب دیکھا جائے تو وہ سارے بھی دوشیت ہو رہا ہے کیوں ہم اس کو ایک فیشن انڈسٹری ایک سچ یہاں پہ کرے اور اور بھی زیادہ دوشیت ہونے کے چانسی ہم نہ چھوڑے اس بارے میں پھر میں اور میرے وائف دونوں ہی فیشن ایڈکیشن نفٹ کر چکے تھے تو ہم یہی دسکس کرتے تھے کہ ہم جب واپس اپنے گھر جائیں گے تو ایک وینچر شروع کریں گے بعد ایسے وینچر شروع کریں گے جس سے واترہ ورن کو تو اٹلیس دوشیت نہ ہو سلو ان فیشن نیچر ہو اور اٹلیس ایتھکلی چیزیں ہو جب ان دوران ہم ریسرچ کر رہے تھے کیسے کرنا ہے کیا کرنا ہے کس طرح کی ٹیکسٹائل کرنا ہے تو ہمیں ایک بڑا سا گیپ فائنڈ ہوا کی لدا کی جو خود کا ہماری ٹیکسٹائل ہے دو ہماری مام سسٹر سب لوگ سپین کرتے تھے اور ہر گھر میں کسی کو تو ویویں آتے تھے یہ سارے کسی کو کسی کو تو ویویں آتے تھے یہ سارے کسی کو ختم ہو چکا تھا ایسے ہم نے جب 2010 میں وینچر شروع کیا تھا تو کچھ بھی صحیح چیزیں نہیں دکھائی دے رہا تھا ہماری خود کی کوسٹوم پہنے والے بہت کم لوگ لے گئے تھے ینگ جینریشن کو بھی ایک چینج میلے رہا تھا پھر 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 ویسٹر پھرویزاز پھر 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 کوبھی ویسٹر ویسٹر پھر پھر مسٹر ہو کر اب یہ سارے گیپ we have to fill it because you know ہم لوگ میں first fashion designing pass out student تو you know like تب تک جب تک ہم نے venture شروع کیا تھا تو دس سال تک میں اندسری میں کام بھی کار چکا تھا میرے وائف بھی you know almost 5 year تک انہوں نے بھی اندسری میں کام کیا تھا so we were knowing you know کی یہ fashion house کیسے چلتے کیسے کام کرتے and you know we were having a target audience also اب ہمیں پتا تھا کیسے چیز کو ایک چل میں production میں لانا ہے ہماری خود کی نمبو جس کو بولتے ہیں نمبو ہے we have three kind of loom also you know backstrip fixated loom or you know food loom so ساتا سکتا اور ٹھیشا یہ تینوں کو بھی revive کرنا تھا because اس کا practice بہت کام ہو چکا تھا so we formed a team and then بہت سارے women alliances تھے بہت سارے self-help group تھے ان کو بھی ہماری ویرئیس پروڈک تھے ان کو ٹرین کرتے تھے انہویٹو پروڈک کیسے بنا کے دیا میں اور یہ تکسائل والی پارٹ اور اس کے ساتھ 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 سالیویٹ کیسے revive کریں سالیویٹ 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 پھوگوز پھوگوز سالیویٹ 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 تھوڑا سا غلیمور لگ رکھ سننے میں پہلے آتے تھے ایک کار دکھائی میں نے دیکھا تو سوگزو بھی ہوتے تھے سوکتپ ہیڈگئر اور فوڈویر تو سوکتپ سوگر سالیویٹ سو بہت سارے یو جنگ جنوریشن تھے چو ٹرائیول کرتے تھے لگ ہماری لڈاک کو ریپریزن کرنے کے لئے بہار بھی جاتے تھے یا کوئی بھی اوکیزن پر they really love to flaunt their own costume so we were thinking کیسے اس کو بٹ گلمرائز کرے آمن in a sense سبھی اس کو چیریش کرے so we have started with سوگزو سوگزو میں ڈیفرنس یہ ہی ہے کہ we started putting two to three button on the sides and all the buttons is more practical usage button ہے اور جب آپ کولر کو بند کرتے ہو تو slightly fit formal kind of feeling آپ کو دیتے ہیں جنگمی صاحب یہ اندر جائے کے ہم اور بھی ان کے بارے میں بھی اس طرح سے ڈیسٹر کریں گے لڈاک ایک چھوٹا سا ریجین ہے پھر بھی آپ نے جو آپ نے جنگمیت کو ٹوٹیر کے کچھ آئیٹم انٹرنیشنل اور نیشنل لیول کے ایوینٹس میں بھی پارٹی سپکیا اور میں نے سنا کچھ ایوینٹس جو آپ کے جو ڈریسز ہیں وہ نیشنل میوزیم میں بھی سہمیل لے اس کے بارے میں بھی کھڑا سی ینو لیک ایک فرسٹ آفال ہم لوگ اپنے آپ کو فیشن آرٹیس بولتے ہیں ایک تو ینو لیک یہ کیاٹیگری بھی ماس فیشن نہیں ہے کلٹرال فیشن ہلا سیکنڈ ایک فیشن شو ایک فیشن ڈیزارنر کرتے ہیں آن آف کرتے رہتے ہیں ایک کس بگ چانسز ملتے ہیں تو آپ کنٹین رکھتے ہو آپ اس کو بیوٹیفولی پرموٹ بھی تب بھی تو جا کے وہ لوگ بلا رہے آپ سو اگزامپل دوں گو تو ایتالین ایمباسی میں ایتلی میں میں ونیس میں بہت سارے جنگوں پر ہمارے لڈاکی ٹیسٹیل کے بارے میں بات کرنے کے لئے ان کے بارے میں مہر ڈیٹیل جانکری دینے کے لئے بلایا تھا وہاں پہ ایگزیبیشن بھی بھی وہاں پہ ٹیسٹیل ٹاک بھی پینل بھی ہوئے سو ویسے یونیتی نیشن بھی یونیس کو بھی ہمارے ٹیٹیگری ٹیسٹیل آٹ 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 کبڑے جیسے ہم پیسیز یورپین میوزیم میں ٹرائیول کر رہے اور ایک یونی یاں پہ نیشن میوزیم نیو ڈیلی میں وہاں پہ ڈیسپلی پہ بھی ہے ابھی بھی تو آپ کے جو ٹھیک پیچھے ہمارے پیچھے جو میوزیم میں تو اس میں ہم نے سنا لگ باق دو آزار قریب کی آئیٹیم سے جب ہم نے یہ شروع کیا جگمیت کتیور تو بھی تھوڑ اس کا بینیفیٹ لوگوں کو بھی جانا چاہیے بزنس تو ایک سائٹ ہے بزنس ہوس ساتھ میں ایک سوشل ریسپونس بلیٹی بھی ہے تو بھی کم اپ پروجیک جو بینیفیٹ کرے لوگوں کو فر ایک ٹیکسائل میوزیم کر رہا ہے فر ازامپل اگر یہ ٹیکسائل میوزیم کی بات کیا جائے تو یہ پبک میوزیم یہاں پہ جنرل ٹوریسٹ کو اپن نہیں ہے یہ فری کوسٹ پہ پیپل ریلیویت ٹیکسائل اٹ جیسے فر ازامپل ہم لوگ بہت سارے سٹوڈنس سپیشل سکول کچھ کو انوائیٹ کرتے ہیں آج دیکھ دیکھ دور دور جگہ سی جب بچے یہاں پہ ٹرابل کرتے ہیں ہم شور انوائیٹ بہتر انڈس ٹھیکسائل کی بارے میں جاننے کے لئے ان کو ڈریکٹ بینیفیت ہوگا اس ایسی 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 موسیم ہم لوگ ٹارگٹ کر رہے ہیں جو ٹارگٹ آرڈانس سکول چیلرن سپیشل چیلرن جن کو یہ آرکی سمجھ آیا تو ایسی مو ایسی سکیلرن بچوں کو زیادہ بچوں کو بچوں کو بچوں کو موڈبور سب ساتھ دسپلے ایسی میرے کون زیادہ بچوں کو سمجھا سو خود مجھ بery موسی سب چاہ جائل موسی ہم نے اس میں سب کچھ اگر آپ کو نون تxtile چیزیں بھی نظر آئے گا تو اس کا ایک ریلیونٹ تxtile سٹوری بھی ہے اور اس کو مجیم کو کرتے ہیں کچھ ویلوشیس نے ہماری سیوگ دیا تھا فر ایزامپل ڈاکٹر مانی شایمت جنہا ہے وہ ہسٹورین بھی ہے ان کی ہلوشیس نے ہم نے دکمنٹیشن پارکیا ہے ڈاکٹر آلکا پاندے جنہا نے مجھے ڈسلی اور بہت سارے ایڈیاز دیا تھے اور آل بھی بہت سارے والی شایدد ہیں جو اے رہیلیے ایڈیاز کسی مقابلات ہے امی اس کے لئے ایک سبجکت کی اس کا ایس onda راستی ہے جس میں ہیڈیر بھی کچھ ایڈیر بیجی ہوگی یا ایڈیر بھی طور پاندے ہیں جسے یہ رسی بھی بھی کرتے ہیں اور سکرم اور شیر ایڈیر بھی کچھ ایڈیر بھی کم شرٹن تو اس کا ہی کرنسی ہو دہتے ہیں مشکلی لگا سانسولاز نے اس کی سیدھی ہے لاداکی اور صلح مجھے کرنسی ہو دہتے ہیں بھی یہ اس عبریتی آپ کو سش میں ملتے ہیں لاداکی ایک اس کوالی جنگی کے بعد یہی بہت سارے اتھرنک گروپ بھی ہے 5-6 ملتے ہیں تو اس کا کلچر تھے لداخ سے پسکتے ہیں لداخ سے زیادہ پر مح demonst sistem و پر قروف پر جائے کانترین کے بڑھاب چھیل رای یارد سینجان سیجا ملن اندیاد در قریب رایی سنسان اللہ علاقہ میں ملک یا لداخہ درانی انخابہ میں مجھے حلiqu ملکانا وامی اس کے ایئے حلوق ملکانا اور یہ ہے وہ مقصد ہے والان بیس کے سات سے یہ دونے کی جنگی لیتے ہیں اجلی تو یہی سنٹر مغز پیسز کی پیسز کی بھی ماثر پایس کیا جانب کفرات کی تو کیین کاری ماثر پیلیز کی ابھی اور جو آپ دونے کی کرتے ہیں اور اس جیسے بروکے ہے اس کا اس کا بارہ فرمائی بننی کی باری اس پر مخطر کیا ہے اس دور میں کوئی بھی سنتھیٹک چیزیں نہیں ہوتے تھے ابھی میں یہاں تھوڑا سا شورٹ کر کے بتا رہا ہوں بکس 2,000 انیونٹری کو ایکسپلین کرنا ہے اس لیکن 3-4 آر کا کام شورٹ دوریشن میں میکنی اٹھ اس طرح کے ٹرینس آتے تھے اس کو ہشی بولتے تھے اور یہ ہشی جو ہے نا میں لنگ انڈیا سے آتے تھے اور یہ سارے گول اور سنوار ہوتے تھے اور وہم AS sentirزہ ٹرین probability ہے اور اور کسی١voir TJM عمل بہت ہے وہوں에서 36 دور کان سنوار گہ ہے یہ Vander 국 olm interfere j Midi اس طرح کے ٹرین چq Lance اس طرح کے پر آپ کے پارک ڈی بیبانے پر اے آتے تھے د компьютہ جو چھو 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 چنوارہ اس طرح کے پارک کا کرے司 possو There time να ہے اور اس کے پارک کو چھو چکڑ رہ Gran nå lہے پہد کریں اس کے سنوارے سے دور کریں اس پارک کو چھو چڑر کریں میں ر styl bags .... socio میں اس میں ڈانڈ کرلیں سنگڈ ان جس ڈانڈ کرنڈ اس کے رسہ مضاخ Episode 1 اس کے ساتھاروں کو مع apostle怎么 spell عند فرما پیارے کے ساتھاروں کو طرف سنڈ کرلے 로گرمیشdamn سنڈ کرلے لیتا ہے کچھ اولerca سنڈ کرلے جیسے رمز مکلے ہوتے ہیں لیتا پیارے جدوں فرکیں جب اچھد گا resolved ایک ساتھار القت websites سکتے ہیں ہمارے کامیتے ہیں میں شراغ گلتے ہیں امید برکتی گلتے ہیں یہ سب سے امید کامل پرکتے ہیں تمام ترچوک کامیتے ہیں اور یہ کلتر ہے تیڈی اور بلک پرنت بہت سارے لوگوں کو متödہ سکتے کہ ہمیں یوں بلک پرنٹ ہو سکتے ہیں یا تای ڈائے ہو سکتے ہیں ہم نے اولادیٰ اعجامل مغتی مندبر اے طرح اسی 11 صنید ہمارے بیسک تای ڈائے اور اور وہ سارے کلورز بھی اپنی مانتن میں ہی پائے جاتے ہیں اے روبرب، راتن جوتھ جورز بھی بسکل دائے جو بھی دائے ہمیں کلور چیئے ہیں تو ہمیں کلور چھیے ہیں اور یہ بلوک پرنٹ کی ایکزامپل سے اور وہ تائیڈ آئیز کی ایکزامپل سے اور باقی یہ اسٹرن ریجن چانتان سائر میں بہت سارے لیدر یوز کرتے تھے فر اور لیدرز اور پھر تیکسٹائل ایک پائل رکھ کارپٹ بھی تیکسٹائل بولا جاتے اور اس میں کچھ بہت کلیکٹیبل اور بہت امپورٹن تیکسٹائل پایا جاتے ہیں لادار میں سبیشل یہ ارسٹوکریٹ یا میریٹیٹیف میں اس کو یوز کرتے تھے اور چوکڈن اس کو بولا جاتے ہیں جسو فور سائت پر فرنجز ہوتے ہیں اور اسی کو ہم نے روائیو کر کے آج کی دیٹ میں چوکڈن اور سبڈن کی کامبینیشن کا ہم فرنشنگ رنج بنایا ہوا ہے اور یہ یارکینڈی ہے وہ داتس الیجور ٹیبتن کارپٹس امپریال سیدی بہت سارے لادار کی خود کا ایک تیکسٹائل نظر آئے گا میکنٹ میں تھی رایو ٹیاب کی لوم ہوگا ہے ابھی بھی پریٹس کیا جاتے ہیں سکیتک ساتک آگ بنا ہوا ہے یہ سارے ساتک اور سکیتک بنا ہوا ہے انفرد ٹیبت ان سے ایک بہت سیمپل دیزنگ دیکھتے ہیں جب یہ بہت سمپل دیزنگ دیکھتے ہیں بہت سو میننگ فول دیکھتے ہیں ان سب کو یویتھ کی دیزنگ بلا جاتے ہیں یہ سب کو جد دیزنگ بلا جاتے ہیں انچین باہر کوڈگ Every man has got it's own identification with the youth designs اور شعر ڈسائن، اور محسوس وہ اینبتری ملے گا انسان ، یہ ملیں اس قدمی چھلی ، دسول ، ڈسان ، ڈال ، ڈسان ، ڈسان ، ڈسان ، ڈسان ، تڈل ، پھرگز ، ٹھریس ان سب کا اگزامل تیار وهذا آپ کو خوبصورتی علیہ لیکن ، ویڈیوہ جانب ، فنکشنالیٹی کچھ تو ہلاکریونیتی تو ہلاکی lakes آتی ہے جیتنے بھی چیزیں ہوتے ہیں وہ سب کو پرکٹیکلی یوز کے جایتے ہیں اور موسیقی ہے